بھائی میں نے لکھوایا سال کے جس مرضی دل ری ویلیویشن ہو سٹارٹ میں اینڈ پہ مد پہ بھائی جان جو ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہے وہ ایسڈ کے ٹی کاؤنٹ کا کلوزنگ ہوگی دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں آپ دیکھا جا سکتا ہے بھائی سال کے شروع میں ری ویلیویشن ہے اینڈ پہ ایک سے سولہ ہی آنے جو ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہے اینڈ پہ ہو تو وہ بھی میرے خیال پروف کیا تھا شاید کل نہیں کیا تھا وہ بھی اینڈ پہ ہو جب مردی ہو جو ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہے وہ ادھر آنی ہے دوسری بات لکھیں اور آگے لکھوایا ہے میں نے اور جو ایسڈ کا ایسڈ کے کاؤنٹ کا کلوزنگ اگلے کاؤنٹنگ پیرڈ کا یہ بات سمجھیں اگلی بات لکھیں اور جب ہم نوٹ کا کوسٹن کر رہے ہوں گے اور جب ہم نوٹ کا کوسٹن کر رہے ہوں گے اور جب ہم نوٹ کا کوسٹن کر رہے ہوں گے اور جب ہم نوٹ کا کوسٹن کر رہے ہوں گے تو یہی ہمارا اوپننگ بیلنس بن جائے گا تو یہی ہمارا کیا بن جائے گا ٹھیک ہے بچو اور یہی ہمارا اوپننگ بیلنس بن جائے گا اب ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن سے ریٹڈ دو باتیں لکھوانے لگاؤں بہت فوکسٹ آئیے آپ لوگوں کا بہت زیادہ فوکسٹ آئیے ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی ہیڈنگ دے دیں ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی ہیڈنگ دے دیں ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی ہیڈنگ دیں بھائی اور پہلی بار لکھیں اور پہلی بات لکھیں اگر بہت اہم بات اگر یہ باتیں یاد آگئیں تو نوڑ کا سوال کچھ نہیں ہے اگر سال کے شروع میں ریویلیویشن ہے اگر سال کے شروع میں ریویلیویشن ہے اگر غازی سال کے شروع میں ریویلیویشن ہے تو جو ہمارے والے سال کی جو ہمارے والے سال کا کینکہ کر لیں تو جو ہمارے والے سال کا ڈیپریسیشن ایکسپنس ہے اگر سال کے شروع میں ریویلیویشن ہے تو جو ہمارے والے کو کارٹ کی اس طرح کر لیں جو اس سال کا ڈیپریسیشن ایکسپنس ہے جو اس سال کا ڈیپریسیشن ایکسپنس ہے وہی ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کے اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس ہوگا لکھ لو سمجھا دیتا ہوں اگر سال کے شروع میں ریویلیویشن ہے تو جو اس سال کا ڈیپریسیشن ایکسپنس ہوگا وہی ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا کلوزنگ بیلنس ہوگا یہ سارے کر دی جگہ آگے لکھیں کیونکہ 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 اور ریویلیویشن کی وجہ سے کیونکہ ریویلیویشن کی وجہ سے کیونکہ کیونکہ جاندہ ڈیٹ آف ریویلیویشنک پر کیونکہ 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 ریویلیویشن کی وجہ سے ایڈ ڈیٹ آف ریویلیویشن پر ہم نے ہم نے ہم نے accumulated depreciation کو ہم نے ہم نے accumulated depreciation کو eliminate کر دیا تھا کیونکہ ہم نے accumulated depreciation کو eliminate کر دیا تھا بھائی یہ بات سمجھیں اب آئیں ذرا میری طرف دیکھنا اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو ادھر دیکھئے گا احمد بھائی یہ یار ذرا یہ ونگز کر دیجئے گا اوپر بچو آپ میری بات بہت متوجہ ہو کے سننی ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھیں پلیز بات سنیں اس accumulated depreciation کے count کو آپ نے دیکھنا ہے سر جی ہمارے پاس opening میں کتنی depreciation تھی جب add start of year پر evaluation ہے آپ ادھر دیکھیں جو نوڈ لکھا آپ نے بھائی start of year پہ جو revaluation ہے نوڈ پہ اس سال اس کو eliminate کیا آپ نے تو جو depreciation expand ہمارے سال کا ہے وہ ہی ہمارا کیا ہے وہ ہی ہمارا کیا ہے اور آگے لکھو یہ closing balance اگلے counting period کا opening بنے گا اور یہ closing balance اگلے counting period کا opening بنے گا اور یہ closing balance اگلے counting period کا opening بنے گا ٹھیک ہے دیکھو جب accumulated depreciation کو ہم نے eliminate کیا پرانی ساری ختم تو اس سال کی start پہ تھی نا revaluation تو ابھی depreciation کی entry ہم نے اپنے سال میں کرنی ہی ہے revolution تو start میں ہے تو جو depreciation expand ہے صرف ٹی کاؤن میں اسی کا closing نظر آ رہا ہوگا جی میرے بھائی ابھی disposal کی بات کی ہم نے ابھی سبر ابھی سبر ابھی assumption ہے کہ ایک acid ہے ابھی نہیں اچھا جی اب بھئی یہ بات سمجھ آگی اب جب آپ نوڑ کا سوال کر رہے ہوں گے میرے بھائی جب آپ نوڑ کا سوال کریں گے مجھے بتائیں ذرا آپ نے acid کا جو جو revalued amount ہے اس کو لا کے ادھر لکھ دیا اگر نوڑ ادھر سے شروع ہو رہے تو اور میرے بھائی accumulated depreciation میں کیا لکھنے جو depreciation expense ہمارے سال کا وہ accumulated depreciation کے closing میں ہوگی اور ادھر کیا آ جانا ہے اور ادھر کیا آنا ہے وہ ہی depreciation expense جو آیا وہ closing بنا اور وہ ہی ادھر آ کے ہمارے سال کا کیا بن جائے گا کیسی ہوگا نا ادھر بتائیں کتنا لکھنا ہے پھر میں نے ادھر کتنا لکھنا ہے میں نے آٹھ لکھنا ہے اور بھائی ادھر آئیں اگر میں ادھر ایک سو سولہ ادھر دیکھو ایک سو سولہ میں نے لکھ دیا کدھر بھولو acid کے count میں revalued amount اور آٹھ ادھر سے نکالا تو book value کتنی بچی جی ادھر آئیں جی بتائیں ادھر کتنا آنا ہے آٹھ کتنا آنا ہے بھائی اب دوسرا نوٹ پہلے پہلے درہ آپ کو دیکھتے ہیں درہ آپ کو سمجھ آئیے یہ ہے کہ نہیں ادھر دیکھیں درہ اگر year end پہ revaluation ہے تو بھائی acid کا t count تو اتنے پہ بن رہا ہوگا نا acid وہ تو revalued amount ہی شو نہیں ہے اس پہ closing پہ accumulated depreciation کے بارے میں بتا دیں کتنا balance آ رہا ہوگا جتنی depreciation نہیں ہوگی بچو add the date of revaluation پر ساری آپ نے eliminate کرنی ہے اور add the date of revaluation کیا ہے حزیفہ کیا ہے year end year end ہے کیا ہے year end ہے تو year end پہ جتنی accumulated depreciation میرے بھائی آپ کے t count میں پڑی ہے آپ نے ساری کیا کر دی ہے تو کوئی balance ہوگا accumulated کا لکھیں گر جا کے تسلی سے پڑھ لیجیے گا پانچ دس منٹ سکون سے لگا کے ان کو پڑھ لیں سمجھ لیں پھر نوٹ میں آپ نے بس ایسے paste کرنا ہے ان کو کیا کرنا یہ نوٹ بنوانے میں concept شکھانے میں ٹائم لگتا ہے جب بچے کو سمجھ آجائے پھر وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جی اگلے سوال اب میں نے ایک تفہہ ہم نے محنت کر لی نا اگلے سوالوں میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ہوگا کب ہوگا کب جب آپ آر گھر جائیں گے اور اس کو پندرہ بیس منٹ اس پر غور و فکر کریں گے جی آئیں جی طرح دوسرا accumulated depreciation کی heading میں دوسری بات لکھیں دوسری بات لکھیں accumulated depreciation میں اگر a revolution اگر revolution سال کے end پر ہے اگر revolution سال کے end پر ہے اگر revolution سال کے end پر ہے تو ساری accumulated depreciation تو ساری accumulated depreciation generation بریکٹ میں لکھیں کدھر جا رہے ہیں کون سی کلاس ہے ٹیکس کی تیکس کی اگر سال کے end پر revolution ہے تو ساری کی امولیتیڈ depreciation بریکٹ میں لکھیں اوپننگ والی اور ہمارے والے سال کی بریکٹ اوپن کریں لکھیں اوپننگ والی اور ہمارے والے سال کی اور چلو اس سال کی کر لے اس سال کی کر لے ہاں صحیح ہے اس سال کی کر لو اور اس سال کی اوپننگ والی اور اس سال کی جس میں ریویویشن ہے شابش اور اس سال کی ساری الیمینیڈ ہو چکی ہوگی ساری ساری الیمنیٹ ہو چکی ہوگی بھائی سمپل تی بات ہے ایٹ ڈیٹ آف ری ویلیویشن پر آپ نے ساری الیمنیٹ کرنی ہے تو جتنی پڑی ہوگی الیمنیٹ کر دی آپ نے تو ساری کیا ہو چکی ہوگی ہمارے پاس اب ہمارے پاس ایکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن کا کوئی بیلنس نہیں پڑا ہوگا تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس ایکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن کا کوئی بیلنس نہیں پڑا ہوگا تو ہمارے پاس ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا کوئی بیلنس نہیں پڑا ہوگا تو بھائی مجھے بتائیں جب کوئی بیلنس نہیں نہ کوئی کلوزنگ نہ ہی لیکھیں zero closing and zero opening زیرو کلوزنگ زیرو اوپننگ زیرو اوپننگ زیرو آپ درہ ایک منٹ دے دیکھئے گا میں ریوائز کرواتا ہوں پھر آپ کو دو منٹ دوں گا پڑھ لیجیگا نوٹس اپنے جو لکھے ہیں بائی جان قدردان اینڈ مہربان اگر تو اگر تو سال کے شروع میں ریوائیویشن ہے یا اینڈ پر ریوائیویشن ہے یا جدھر بھی ہے ایسڈ کا کاؤنٹ کس پہ ہو رہا ہوگا ریوائیوڈ اماؤنٹ پہ ختم بات ہی ختم کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پروف کر دی آپ کو ادھر اگر میرے بھائی اب سوال ہے کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا کیا کرنے بائیدن اگر تو سال کے شروع میں ریوائیویشن ہے تو بھائی ایڈ دا ڈیٹ آف ریوائیویشن کیا بنی سال کے شروع والی شروع والی ساری لیمنیڈ ہو جائے گی ہمارے والی سال کی ڈیپریسیشن ابھی کتابوں میں آنی ہے تو جتنی آنی ہے وہ ہمارا کیا بنا اب سوال یہ ہے ایڈ اینڈ آف یئر پر بائی جان اگر ریوائیویشن ہے تو ایسڈ کے کاؤنٹ میں تو نو پرابلم لیکن ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن میں آئیں اب ڈیٹ آف ریوائیویشن کیا بچو انڈ والی تو ساری کی ساری کیا کریں گے اے ڈیٹ آف ریوائیویشن پر جب ساری ختم کرتی اب کوئی بیلنس ہوگا نہ کوئی کلوزنگ نہ کوئی اب ایک دو منٹ لیں ان نوٹسوں کو پڑھنے جو لکھوائیں تسلی سے توجہ سے پڑھنے باتیں نہیں کرنی ساتھ والے سے ساکر موبائل جیم میں رکھ لیں ادھر مجھے دے دیں موبائل دے دیں ما شاء اللہ دو موبائل ہیں کوئی اور بھی ہے تو دے دو یار کیا اس پہ کیا کرتے ہو اس پہ آئی فون پہ کیا کرتے ہو اس پہ کرتے کیا ہو نہیں مجھے مقصد سمجھا دیں نا ما شاء اللہ اللہ تمہیں پانچ چھے لو تم نہیں مجھے ویسے مقصد تو سمجھایا ایک یہ ہے ایک یہ ہے نہیں ان دونوں میں کیا اچھا ایک پہ سم چلا رہی ہوگی اس پہ ایک پہ نون پیٹی چلیں میرے بھائی باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں دیا سمجھنے کے لیے وقت دیا یہ بات سمجھ آگئی تو آپ کے کونسٹس بن گئے ہیں پھر بچو دو طریقے ہیں یا تو ہر سوال میں کھپیں یا ایک دفعہ کھپ لیں اور اگلے سوال آسان کر لیں دو پروچیز ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ کھپ لیں یا اگلے سوال انشاءاللہ آسان ہے دیکھو نا چاند ادھر دیکھو اکتیس ڈیسیمبر دو ہدار انیس کے انڈ پہ آؤ بھائی جو ری بیلیوڈ اماؤنٹ ہے وہ ہی ہمارا اپننگ یہی لکھوایا اور جو اس سال کے ڈیپریزیشن وہ اپننگ ٹھیک ہے بھائی ادھر دیکھ بھائی ادھر دیکھ بھائی ادھر دیکھ ڈن آپ میرے معصوم دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آنا ہے جی اکتیس ڈیسیمبر دو ہدار بیس کے انڈ پہ آنا ہے بھائی ہم نے اکیس تک جانا ہے کدھر تک جانا ہے چاند اکتیس ڈیسیمبر انیس کے انڈ پہ آئیں اور کیا چارج کر دیں بچو بھائی جان جب میں بیس پہ آیا تو لائف کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے اچھا ابھی ایزیوم کرو لائف چینج نہیں ہے ایزیوم کرو ایزیوم کرو ایزیوم کرو کہ ری ویلیویشن ہے ایسٹی میڈ کا چینج ہے تاکہ آپ کو فرق بھی تو پتا چلے نا بھائی دیکھو پھر کیا کرتے پھر کیا کرتے بھائی ادھر آتے آپ آپ کہتے ہیں جو بیس پت ادھر استعمال کی ہیں وہ ہی ادھر آنی ہے ایز ایٹ اس کیونکہ اب دیکھو ری ویلیویشن آگی نا ری ویلیویشن کے بعد ایک دفعہ ڈیپریشیٹ بھی کیا اب دوبارہ سیم دوبارہ کیا بچو لیکن میرے بھائی اس نے زندگی ہمیں اس نے کہا سکون نہیں ہے زندگی میں کیا بچو آپ ایسی میڈ کا چینج ہے آپ کو کیا چاہیے بچو اور ریز ایٹل ویلی تو شفر ہے کتنی لائف ہے بچو اور لائف کے بارے میں سوچو درہ سوچو فرس جینوری بیس کچھ کرنے کی ضرورت ہے چلے بتائیں اگر اکتیس دسمبر بیس لکھا ہوتا ٹھیک ہے بھائی اگر میں نے ہوم ورک میں شاید نہیں آئی نہیں دوں گا سوال ٹھیک ہے ٹھیک اور میرے بھائی ادھر کتنا ادھر آجے گا تین میرا خیال ہے ادھر بارہ ادھر آجے گا چوبیس اور ادھر ادھر آجے گا بچو اکتیس ڈیسمبر بیس پر کیا بولو چلے اب بتائیں جی جلدی نوٹ میں کیا جائے گا نوٹ میں کیا جائے گا بچو ایڈیشن ہے اس سال میں ڈیسپوزل ہے اس سال میں ٹرانسفر ہمارے والے سال میں نہیں ہے چاند پچھلے سال میں تھا بیس میں تو نہیں ہے نا جی ریویویشن بھی نہیں ہے اور میرے بھائی کلوزنگ کتنا آیا اس اکاؤنڈ کا جی اوپننگ بیلنس کتنا ہے بھائی آٹھ ڈیپریسیشن کتنی ہے بارہ ڈیسپوزل نہیں ہے ٹرانسفر نہیں ہے تو یہ کلوزنگ کتنا آیا اور آپ کی بک بیلیوی کتنی آئی یہ آپ کے اس برکنگ کے برابر ہوگی آپ مجھے اور بات بتائیں اب آپ نے سرپلس والے ڈیٹا کو بھی فل کرنا ہے کسے فل کرنا ہے اب سرپلس میں بھی دو تین چیزیں آ رہی ہوں گی سرپلس میں پہلے ویر ہاؤس ہے پھر کیا ہے نہیں سوری پہلے کیا ہے بچوں بیلڈنگ پہلے کیا ہے بیلڈنگ ادھر لکھ دیتے ہیں اندھر آج شورٹ فارم میں لکھتے ہیں ورنہ تھاں کا رولا آپ بھائی پلیز پورا لکھئے گا ری ویلویشن سرپلس میں لکھتا ہوں جی پہلے بیلڈنگ پھر کیا لکھتا ہوں بچوں ویر ہاؤس اور بچوں درہ شورٹ فارم میں اور آپ کو پتہ ہے پہلے آنا ہے کس نے بیس نے پھر کس نے آنا ہے ادھر بھی پہلے بیس پھر کیا بچوں چلیں آپ ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں ہم نے ہمارا اوپننگ کیا ادھر اوپننگ کیا ہے اوپننگ بیلنس بھائی ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے فرسٹ جین دوہدار بیس سے کرنا ہے کس سے کرنا ہے بیس مجھے بتائیں جو اکتیس ڈیسیمبر دوہدار انیس ہے وہ فرسٹ این بیس ہی بن گیا نا تو دوستو ادھر آیا آنکھیں کھول کے کرنا ہے ادھر آ گیا بچوں کتنا ٹوینٹی اچھا ٹھیک ہے ٹوینٹی سیمن یہ ہے جی بیس اچھا یہ آ گیا ٹوینٹی سیمن اور ایک بات بتائیں جس طرح ڈیپریسیشن کے ساتھ جو سلوک کیا ہم نے وہی سلوک اس کے ساتھ نہیں ہونا بارہ ادھر مائنس کیا نا ڈیپریسیشن کو ادھر تین سے سرپلس کم ہونا یہ ہے انکریمنٹل ڈیپریسیشن یہ کیا ہے بھائی سرپلس ڈیبیٹ اور اس کو اڈجیسٹڈ میں نہیں لکھنا بلکہ کہاں آپ نے ٹرانسفر کر دیا تو اس سال کا کلوزنگ کتنا بنا کتنا بنا بھائی ٹوینٹی فور بنا کتنا بنا ڈن دوستو ڈن آچھا جی جی کون سے والا یہ کہ یہ یہ تھری بچو انکریمنٹل ڈیپریسیشن کی انٹری کیا ہوتی ہے سرپلس کم ہو رہا ہے نا تین تو میں نے تین سے کم کر دیا نا ٹرانسفر انٹو ریٹینر رننگ ٹھیک ہے آپ میرے پاس چوبیس ہے جو چوبیس ہے اگلے کاؤنٹنگ پیرٹ کا کیا بنا ادھر آئیں بچو ادھر آو ادھر آو یہ جو کلوزنگ ہے اگلے کاؤنٹنگ پیرٹ کا کیا بنا یہ جو بیس ہے ڈن 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 اچھا جی اب آپ نے آنا ہے بچو کس سال بولو دوبارہ تو نہیں کی مسئبت ہے اہلو جی اب میرے بھائی ریویویشن آگئی کیا آگئی اب ریویویشن کی تاریخ یہ ہے فرس جینوری دو ہزار اکیس ادھر کیا آنا ہے بچو ریویوڈ کیا آنا ہے بچو ریویوڈ اماؤنٹ کتنی ہے بولو ایٹی ایٹی ہے نا اچھا جی بچو مجھے ایک بات بتاؤ یہ ہے جی فرس جینوری دو ہزار بولو کیا ہے دو ہزار یہ کیا ہے بچو بولو ڈیفیسٹ یا لاؤس یہ بیلنسنگ کیا بچو کتنا کتنا نیگٹیو کا سولہ نیگٹیو سولہ اب مجھے بتاؤ بچو اب بتاؤ بچو یہ غام ہے یا خوشی بھائی لیکن ہمارے پاس خوشیاں زیادہ ہمارے پاس خوشیاں ہمارے پاس خوشیاں ہمارے پاس خوشیاں ہمارے پاس خوشیاں تھی چوبیس کی اور بھائی غم کتنے کے تو بچو ادھر کتنا آ گیا ڈن 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 بچو ادھر آئیں اب آپ مشال اقل مند لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اب آپ کو پتا ہے یہ ری ویلیویشن ہمارے سال میں ہے کے نہیں ری ویلیویشن ہمارے سال میں ہے نا تو ایڈ دا ڈیٹ آف ری ویلیویشن پہ کتنے سٹیپس کتنے سٹیپس بچو ایک تو انکارپوریشن آف سرپلس اور پہلا ایلیمینیشن ادھر اور ایدھر لائن لگی ہے بتاؤ کتنی ایلیمینیٹ ہوگی اور ایدھر آؤ ایدھر آؤ اگر ٹی کاؤن بنتے تو اس میں اوپننگ اتنا لکھا ہاتا ایدھر بھی تو اتنا ہی لکھا ہوئے ایدھر بھی تو اتنا ہی چاند لکھا ہوئے تو بتاؤ کتنا ایلیمینیٹ سٹیپ نمبر ون ٹرانسفر میں جا کے کرنا ہے ایدھر سے بیس نیگٹیو اور میرے بھائی ایدھر سے ٹرانسفر بیس ایدھر سے بھی نیگٹیو ایکیومولیٹڈ ڈیپریزیشن ڈیابیڈ اور ایسیڈ یہ ہم نے کیا کیا سٹیپ ون کیا اب سٹیپ ٹو کروا دو انکارپوریشن آف ری ویلیویشن بلکہ لاؤس ہے یہ تو ایسیڈ کم یعنی کریڈٹ اچھا میری ایک بات سنے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اس کا جو جواب آئے گا نا بچوں یہ دیکھ لینا بشت اس کا جواب ایٹی ہے جو آپ کو سول لکھوایا اور ادھر دیکھیں میری بات سنے سٹارٹ آف ایئر پہ ری ویلیویشن ہے نا ابھی سوال پورا نہیں ہوا لیکن جو آپ کے نوڈس بنائے ہیں نوڈسوں سے دیکھ کے بتا دو اس کا کروڈنگ کتنا آنا چاہیے جتنی ڈیپریزیشن ہے ڈیورنگ دا ایئر اور وہ جتنی بھی ہوگی وہ ابھی نکال نہیں ہے خیر ہم نے وہ اس کا جواب ہوگا اچھا اب ری ویلیویشن ڈیفیسٹ ایسرڈ کم ہوگا کریڈٹ ایسرڈ کریڈٹ کتنے سے اور بھئی سرپلس سرپلس ڈیابیڈ ایسرڈ اب میری بابت ہے ادھر سنیں گوھر سے یہ بچو ہمارے سال میں اڈیشن ہے سولہ کی یا ڈیلیشن ہے اسے ڈیلیشن بھی لکھ سکتے ہیں اڈیجیسٹڈ بھی لکھ لیں تو بہتر ہے اچھا کتنا کتنا سولہ کا کتنا ہے گا بچو سولہ ڈن ڈن اب سوال کے انڈ پہ آئیں اکتیس ڈیسیمبر کس پہ آ جائیں بچو اور بتائیں شاہ بھائیڈ ڈیپریسییشن کیا کیا بچو ایٹی مائنس زیرو ہاں مائنس زیرو ڈیوائیڈ بھائیڈ بھائیڈ اب 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 شاہ بش اب دیکھو بچو ہمارا ایسٹی میٹ چینج ہوا وہ پچھلے سال لائف تھی نو اب بچو ریویویشن ہے ڈیوائیڈ بھائیڈ 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 اور ادھر بھی آٹھ ڈیوائیڈ بھائیڈ بھائیڈ ادھر آئے گا ایک ادھر ادھر آجے گا ساتھ اور ادھر جی ابھی جو آپ کو سول لکھوایا تھا اکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن کا اب جو جواب ہے نا نا بیٹا وہ آنا ہے آٹھ اس کا اس کا جواب آٹھ ہے دیکھ لیں بشت سوری ہاں دس سی جتنی ڈیپریسییشن ہے ایک منٹ ایک منٹ سبر کر لے وہ ملے پتہ لکھ نہیں ہے اچھا اس کا جواب اس کا کیا آنا ہے بچو جتنی آپ کے سال کی کیا ہے بچو دیکھیں آپ کے سال کی ڈیپریسیشن کتنی ہے ڈیپریسیشن ایکسپنس ڈیابیٹ اور میرے بھائی اکیومولیٹڈ نے کیا ہونا ہے بڑھنا ہے ڈن ڈن بچو ڈن بھائی بتائیں کلوزنگ کتنا آنا ہے دیکھیں آپ کی ورکنگ میں بھی یہی شو ہو رہا ہوگا آپ کی ورکنگ میں کیا شو ہو رہا ہوگا اور جو سرپلس کا یہ سرپلس کا کالنم بن رہا ہے اس کا کلوزنگ کتنا ہے ہمارے پاس تو کتنا ہے آٹھ بھائی اس ایک کی انٹری نہیں ہونی یہ تو پچھلے سال آپ نے کی تھی ری ویلویشن سرپلس جیبیٹ ریٹین ڈرننگ تو اس کا بھی کتنا آگیا بچو جواب ڈن ڈن بھائی ڈن ڈن اور ادھر دیکھئے گا درا ادھر بچو ادھر ایک ادھر بھی ایڈ کر دیں کیا تھا ہے لاسٹ ری ویلویشن ہیز بین پرفارنڈ بائی سغیر ویلویور اینڈ انڈیپینڈنڈ ویلویشن فرم کاب کیا بچو اس نے دو ہزار ایک کس اماؤنٹنگ ٹو روپیز جی ایٹی اس کی ہے اور اگلے کی ابھی پتہ نہیں کتنی ہے وہ لکھیں گے ایٹی اینڈ اتنا فار بیلڈنگ اینڈ ویر ہاؤس ریسپیکٹیو لی کیا بچو ابھی تو صرف اس کی لکھی ہے ابھی پتہ نہیں اس کی کتنی ہے اور ساتھ لکھ دیں گے پہلے بیلڈنگ کی لکھی ہے پھر میں نے کس کی لکھی ہے اچھا اب اس طرح ہے ابھی میں نہیں آپ کو کچھ بتا رہا ابھی نہ آپ نے گھر سے کام کر کے آنا ہے ابھی آپ نے گھر سے کام کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر یہ ری ویلویشن نہ ہوتی تو ایسڈ پھر کس پہ پڑھاتا تو پھر کتنی پھر کتنی اماؤنٹ پھر کتنی بک ویلیو آتی پھر کاس کے مطابق آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا یہ طرح ہوم بک کر کے آئیں گے آپ اچھا یہ اب آپ گھر سے کام آیا آپ کا اگر ری ویلویشن موڈل نہ ہوتا پھر بک ویلیو کتنی ہوتی پھر کاس پہ ڈیپریزیشن چارج ہونی تھی اب یہ آپ کا کیا ہے ہوم وک ہے ابھی جانا نہیں ہے ابھی جانا نہیں ہے ابھی جانا نہیں ہے آپ نے ابھی نہیں جانا بھئی اب بات سنیے گا درہ اگر آپ مجھے صرف دس منٹ دے دیں نا صرف دس یہ جیسے کیا ہے نا اس پہ ٹائم لگیا اس پہ ٹائم نہیں لگنا اس پہ کونسپٹ کلیر ہونے ہیں نہیں ہوم وک میں کیسے ہے ہے بتاؤں گا کل اور بھئی اس پہ تو کام ہی نہیں ہے یار فرس جو لائے سے شروع کرنا ہے اللہ کے بندوں جی بتا یار کتنی ہے کونسپٹ ہاں اکتیس ڈیسیمبر اٹھارہ پہ ڈیپریسیشن ایکسپنس اچھا میری بات سنیں نہیں بلکہ ایسی ہی ہوگا ڈیوائیڈڈ بھائی کتنی لائف ہے سیکس پینٹ فائیو کو سیمن کر لو یار آئے کیا پروسیجر کے نمبر دیتا ہے نہیں نہیں تسلی ہوگی بھائی جان آپ میری بات سنیں اب ہے ریوائیویشن اب کیا ہے اچھا اگر آپ نہ میری بات سنیں اگر آپ پانچ منٹ تسلی سے بیٹھ جائیں گے نا تو یہ جو کیا ہے یہ دوبارہ دکھنے کو مل جائے گا اور گھر جا کے جب دوبارہ کریں گے تو انشاءاللہ کمفرٹیبلی کریں گے اب صرف پانچ منٹ ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں آپ نے پانچ منٹ صرف ٹیک لگا کے یار زہر بات سنو بھائی ادھر نہ کال کرو مزمل کونے کے بڑھ صاحب کو کہیں درہ پانچ سات منٹ چاہیے فرسٹ جینوری دو ہزار اننس بھائی ریوائیوڈ اماؤنڈ کتنی ہے بھائی کتنی ہے اچھا پلیز ایکٹیو صرف پانچ منٹ ایکٹیو ہو جائیں ایڈ اٹس سوال نے ہونا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ آپ نے کہنا کہ سر یہ اتنی جلدی کیسے ہوا کیونکہ نہیں سپیڈ نہیں کیونکہ ہم نے یہ اصول لکھے ہیں اصولوں کے مطابق کب کرنا ہے جب ایک چیز دو دفعہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ جی فرسٹ جینوری اننس ریوائیویشن گیارہ کا کیا ہے بچوں اس سے ڈریکٹ کدھر لے جائیں گے جان ریوائیوڈ اماؤنٹ جب بھی آتی ہے کیا کرتے ہیں بچوں لائن لگاتے ہیں اس دن پہ جتنی جتنی ڈیپریزیشن پڑی ہے کتابوں سے کیا کر دینی ہے ہوگی ہوگی نا لیمینٹ اور میرے بھائی ہمارے سال کا شروع ہے فرسٹ جینوری بیس یعنی جو اکتیس دسمبر دو ہزار انیس کا ایئر اینڈ ہوگا اس کا بیلنس ہوگا کلوزنگ ہمارا آپننگ بنے گا ابھی آپ کو لکھوایا بھائی جان آپ مجھے بتائیں اکل مند بچہ بتا دے گا ایک سو ٹھتیس ایسٹڈ کا آپننگ بنے گا جو ریوائیوڈ کیونکہ یہ کلوزنگ ہے اگلے کا آپننگ ایکیومولیٹڈ ڈیپریزیشن کتنی آ رہی ہوگی سال کے شروع میں ریویویشن ہے ہمارے والی ہمارے والی ڈیپریزیشن کیا ہے بچو جی اکتیس ڈیسیمبر انیس یہ ہے میرے بھائی ڈیپ ایکسپنس بچو اب دہان کرنا ہے دہان دہان کرنا ہے ون تھرٹی ایٹ مائنس سفر ڈیوائیڈڈ بھائی اب بارہ نہیں کرنا بھائی ہاں لائف چی ایسٹی میٹ چیئے نہیں ہے لیکن دیکھو ریوائیس بکویلی تو ہے نا ادھر ایک گیانہ شہر یہ پانچ ہے نا ٹھیک ہے ادھر آجے گا دس اور ادھر آجے گا ایک سو چھبیس اب بچو پلیز پلیز ایکٹیو ہوکے بیٹھنا ہے پلیز تھوڑی سی ایک بات کا جواب دو جو ایسٹر کا کاؤنٹ ہوگا یعنی گراس کیرنگ اماؤنٹ مجھے بتاؤ ذرا جو ریوائیوڈ اماؤنٹ ہے اپنے نوٹس پڑھ لو جو ریوائیوڈ اماؤنٹ ہے وہ ہی ہمارا آپننگ نہیں بنے گا آپ اسی نے چلتے آنا اسی نے چلتے آنا ادھر بھی تو یہ لکھا تھا کتنا آیا آپننگ بتاؤ اور ادھر کتنا آنا ہے جو ہمارے سال کی کیا ہے جو ہمارے سال کی ریوائیوڈ نہیں جو ڈیپریسیشن ہے بچے یہی آنی ہے نا بارہ ڈین ڈین بچو اچھا ڈی یار میں نے بتایا تو وہ راؤنڈ آف کیا ہے شاہد راؤنڈ آف کیا ہے راؤنڈ آف کیا ہے اچھا سوری وہ تو پھر پیشلا بھی غلط ہو گیا اچھا سوری اچھا سوری یار کتنا فرق پڑے اچھا 11.5 اب میرے بھائی آپ نے آنا ہے کس پہ بولو اور میرے بھائی ادھر ہے ڈیپریسیشن لیکن اگر آپ دیکھیں نا لائف چینج ہے اور لائف ہے ادھر کتنی 14 تو ادھر لکھ اس نے شروع میں خود دی ہے تو آپ بھی کیا کر لیں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ لکھیں 70 ڈیوائیڈ منس اچھا ایک آلی ہیں دیکھا ہم نے اچھا جی نہیں نہیں کرنا آج ہی ہے کرنا آج ہی ہے ورنہ نہیں کونسیپ جی میرے بھائی ڈیوائیڈ بھائی ادھر بھائی جی بتاؤ اچھا ادھر راؤنڈ آف کی وجہ سے ون نہیں آ رہا ہوگا اور ادھر نو پورا ایسٹی میٹ چینج ہوئے بچوں ایسٹی میٹ پچھلے سوا پچھلے والے میں بھی سیم تھا اچھا کتنا آیا کتنا آیا ایک سو اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار بولو ادھر کے آگیا بھائی بچوں یہ تھا بارہ ہم کس کا نوڈ بنا رہے ہیں بولو دو ہزار بیس کا کس کا نوڈ بن رہا ہے بچوں جی جو پچھلے سال کی کیا تھی بھائی جان ڈیپریسییشن وہ ہمارا اوپننگ بنا ایسے ہی ہے نا اچھا اور اس سال کی ڈیپریسییشن کتنی ہے اسے کدھر لکھ دیں گے اڈیشن ہے کچھ ڈیسپوزل ہے ٹرانسور ہے ریویلیویشن ہے تو دیکھو یہ ایک سو تھٹیس ہی آیا نا اور ادھر 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 میرے بھائی ڈیسپوزل نہیں ہے ٹرانسور سال میں نہیں ہے ادھر آتا ہے اکیس اور بک ویلیو کتنی آتی ہے بچو کتنی وہ برکی میں دیکھ کے بتا دو ایک سو سترہ سترہ یہ جو ایک سو تھٹیس ہے اگلے کا کیا بنے گا جا کے اور یہ جو میرے بھائی اکیس ہے اگلے کا کیا جا کے بنا اب اگلے والے سال میں جا کے بچو کیا ہے دوبارہ اور سال کے جی ایک لائن چھوڑیں اور لکھیں بچو ری ویلیوڈ اماؤنٹ کتنی ہے بچو ری ویلیوڈ اماؤنٹ ون ون فورٹی بھائی جان یہ تو سرپلس آیا کیا آیا سورج کے بتا دو چاند ایک دفعہ کتنا آیا بھائی ستنہ تیرہ چھبیس آرہے چھبیس بھائی میرے کیا میں ڈریک کسے لے جاؤں ادھر کیا میں ڈریک سرپلس والے کولم میں لے جاؤں ختم اور میرے دوست ڈن اس کا ٹوٹل ان دونوں میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے برابر ہوتا ہے ادھر تو نیل ادھر کیا بچو اب جب بھی ریویویشن ہوگی بھائی آپ نے لائن لگانی ہے کیا کرنی ہے بچو ایڈ ڈا ڈیٹ آف ریویویشن پر دو سٹیپس کرنے ہیں کتنے بچو پہلا ورکنگ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھو کتنا اوپننگ میں پڑا ہے آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں بارہ پلس نو اکیس ہی ہوتا ہے بھائی یہ سارا کیا آجائے گا پہلے سٹیپ میں ایکیومولیٹل ڈیپریسیشن ڈیابیٹ اور ایدھر اور ایسرڈ کیا بچو سٹیپ ون ایڈ ڈیٹ آف ریویویشن پر دوسرا سٹیپس بھائی سر ایسرڈ کو چھبیس سے بڑھاؤ اچھا آپ یہ دیکھئے گا ایسرڈ کا جو ڈیبے کا کلوزن ہوگا ون فورٹی کی وجہ سے یہ چھبیس سے بڑھ گیا پہلے پوری انٹریز کر لیں سرپلس کتنا آیا بھائی دیکھیں پچھلے سال میں کچھ تھا اس ڈیبے کا ٹوٹل تھا ہی نہیں لاؤس آیا تھا زیرو تھا کیا تھا بچو تو کوئی اوپننگ میں بھی نہیں تھا اور روز ڈیورنگ دا ایئر ہے یہ ڈن بھائی ڈن بچو ڈن اچھا عام میرے بھائی عام میرے بھائی آپ کو پتہ نا اس کا تو نوٹ میں بھائی سننا نہ تو پروفیٹر لاؤس کی نوٹ میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کیش کی آنیوں جانیوں کی نوٹ میں کوئی جگہ جب ابھی ہم پڑھیں گے نا ڈسفودل بھی پڑھیں گے تو اس میں پیسے آتے ہیں تو یاد رکھنا نہ تو پروفیٹر لاؤس کی نوٹ میں کوئی جگہ ہے نہ ہی کیش کی آنیوں جانیوں کی کی جگہ ہے اچھا اب مجھے بتائیں ایئر اینڈ پہ آئیں ایئر اینڈ پہ تھرٹی فرس ڈیسیمبر اکیس پہ آئیں بھائی ڈیپریسییشن ایکسپنس دوبارہ کیلکولیٹ کرنا ہے آپ بچوں بہت دہان سے بات سننی ہے ایسی میڈ کا چینج نہیں ہے لیکن بک ویلیو آپ کے پاس کون سی ہے ڈیوائیڈ کریں اسے جی بچوں چودہ تھی نا اب اب بچی اماؤنڈ اپنے سوری ریوائز لی ہے تو ایک سال گزر گیا نا تیرہ اور ادھر بھی بھائی تیرہ اچھا اگر آپ نے راؤنڈ آف نہیں کرنا آپ پورا لکھنا چاہتے ہیں لکھ نمبر ہیں کس کے نمبر ہیں یہ راؤنڈ آف کا کیا کرنا ہے آپ نے جی ادھر آئیں کتنا آتے ہیں پورا راؤنڈ آف کر کے بتایا ادھر کتنا آتا ہے ادھر راؤنڈ آف کر کے 1.4 سمتھنگ آئے گا بس یہ لی ڈن سولہ بھائی راؤنڈ آ راؤنڈ آپ اور ڈاؤنڈ اس لیے بچوں کو سکھایا گیا تھا دوسری تیسری چوتھی میں کہ جدر بڑے ہوں تو ضرورت پڑے تو آپ کر لیں اچھا جی میرے بھائی 31 ڈیسیمبر 21 پہ آئیں اور بک ویلی بتائیں اچھا بھائی اب ڈیپریسییشن ایکسپینس جو ہے کتنا ہے گیارہ اب ایک دفعہ وہ نوڈ پڑھیں وہ جو لکھوایا تھا ایڈ سٹارٹ آف ری ویلی ایشن پہ کیا آتا ہے ایسٹر کے کاؤنڈ کا جو کلوزنگ ہوتا ہے وہ کس کے برابر پہلے ری ویلی اماؤنڈ کے نا آپ ادھر چھوڑ دیں آگے نہ پڑھیں ادھر دیکھیں اس کے برابر ہے دیکھیں اس کے برابر ہے اب وہ پڑھ لیں اگر سٹارٹ آف ایئر پر ری ویلی ایشن ہے تو ایکیومولیٹر ڈیپریسیشن کا ٹوٹل کس کے برابر ہوگا پڑھ لیں دی ایئر وجہ یہ کہ پرانی تو ساری ہم نے لیمینیٹ کر دی ہے تو پہلے یہ بتا دیں پھر بعد میں پروو کر لیجیگا پہلے بتا دیں کہ ہمیں کانفیڈنس ہے خود پہ جی بچو اب دیکھ لیں کلکولیٹ کر کے دیکھیں یہ ہی آرہے اور بچو ابھی بعد میں کلکولیٹ کیجیگا ہمیں ہے کانفیڈنس ایک سو بتیس آنا چاہیے کتنا آنا چاہیے اب کر کے دیکھ لیں یہ آئے گا انشاءاللہ آ گیا بھائی اب ادھر دیکھیں اندرہ ادھر دیکھیں سرپلس کا کتنا آنا چاہیے سولہ آنا چاہیے کتنا آنا چاہیے کیسے بھائی یہ جو ایک روپیہ ہے ریویویشن سرپلس دیبیڈ ریٹینڈ انکریمنٹ ڈیپریسییشن کی انٹری نہیں کی دن تو جو حصول لکھوائے ہیں وہ جیسے مردی کر کے دیکھیں انشاءاللہ وہ پورا آئے گا جواب اس کے مطابق ہم میرے بھائی میرمنٹ بیسیز کیا ہے ریویویشن موڈل میں پورا نہیں لکھ سکرا ٹائم کم ہے ادھر بھی اور بچوں ادھر بھی کیا ہے ریویویشن موڈل ادھر بھی کیا ہے ویئر ہاؤس کا اور ادھر بھی کیا ہے بچوں میتھڑ ہے جی میں دھرا شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں آپ نے پورا لکھنا ہے سٹیٹ لائن میتھڑ بہت دہان صحیح در بچے مار کھاتے ہیں بھائی اکیس میں کس ویسیس پر ڈیپریسیشن چارج کی آپ نے پہلے آپ نے بیلڈنگ کے بارے میں بتانا ہے چلیں پہلے بیس کا بتا دیں بیس کا اور ادھر کتنا یہ اصول ہم نے رکھا ہوئے جو جس بیسیس پر ڈیپریسیشن کی ہیں وہ ہی ہم نے لکھ دینی ہے اب آپ آئیں بچوں ادھر آپ آپ آئیں جی ویئر ہاؤس پہ بیس بتائیں کس بیسیس پر ڈیپریسیشن کی ہیں اچھا یہ پریشان نہیں ہوگا کل میں دوبارہ بنا دوں گا یہ یہ والا اس میں بچے پریشان ہو جائیں گے کب کی ہے بچوں سال کے شروع میں اماؤنٹن ٹو روپیز ایٹی اینڈ بولو اینڈ ہمارے والے سال کی اپنے سال کی کمپیرٹیو کی نہیں بتانی اینڈ ون فورٹی تھری ملین آن پہلی کس کی لکھی آپ نے یہ بار بار آپ بنا کرے گا بیلڈنگ اینڈ ویئر ہاؤس پچھلے سالوں کی نہیں بتانی بھئی یہ آپ کا ہومورک کھپیں تھوڑا سا اگر کاس موڈل ہوتا تو پھر ایسی میڑ کا چینج بھی ہے تو پھر کتنی آتی یہ در آپ گرسے تھوڑا کر کے آئیں گے ہومورک نوڈ کر لیں چلیں بس یہی سوال گرسے کر کے آئیں گے بھئی ایمانداری سے کر آئیں گے یہ سوال